بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایکسرسائز سیکس پوائنٹ تری سٹارٹ کرتے ہیں اس ایکسرسائز میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہے سکوئر روٹ ہم لوگ نمبروں کا سکوئر روٹ فائن کر چکے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں فور ہے تو فور کا سکوئر روٹ کیا ہے تو یہ فور ہم لکھ سکتے ہیں ٹو پاور ٹو اور سکوئر روٹ مینز وان بائی ٹو تو یہ کینسل اس کا مطلب ہے کہ فور کا سکوئر روٹ ٹو ہے اسی طریقے سے سکسٹین سکوئر روٹ تو سکسٹین کو ہم لکھ سکتے ہیں فور پاور ٹو اور سکوئر روٹ از وان بائی ٹو تو سکسٹین کا سکوئر روٹ فور ہے یعنی فور کو دو دفعہ ملٹیپلائی کرنے سے سکسٹین آتا ہے اور فور کا سکوئر روٹ ٹو ہے اگر ہم ٹو کو ٹو ٹائمز ملٹیپلائی کریں تو ہم فور جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن ہے ایک سکوئر از ایکل ٹو فور تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا سکوئر روٹ کیا ہوگا تو اس سائٹ کا بھی سکوئر روٹ لیں گے اور فور کا بھی سکوئر روٹ لیں گے سکوئر ایک سکوئر سکوئر روٹ مینز وان بائی ٹو اور فور کا سکوئر روٹ ابھی ہم نے فائنڈ کیا ہے کہ ٹو ہے تو یہ کر جائے گا ایکس ایکل ٹو ہمارے پاس آتا ہے ٹو لیکن ہم ٹو نہیں لکھتے بلکہ ہم لکھتے ہیں پلس مائنس ٹو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکس کی ویلیو ٹو بھی ہو سکتی ہے اور ایکس کی ویلیو مائنس ٹو بھی ہو سکتی ہے دیکھیں نا اگر ہم اس ایکوئیشن میں ایکس ایکل ٹو پوٹ کریں تو ٹو سکوئر ایکل ٹو فور رائٹ ہینڈ سائیڈ آ جاتا ہے اگر ہم ایکس کی ویلیو مائنس ٹو پوٹ کریں تو مائنس ٹو کا سکوئر بھی فور آتا ہے کیونکہ مائنس سکوئر کی وجہ سے پلس ہو جاتا ہے اس لیے جب ہم اس طریقے سے کسی بھی ایکوئیشنز کا سکوئر روٹ لیتے ہیں تو ہم پلس مائنس لکھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے ہمیں ایک کچھ ایکسپریشن گیون ہے ہم نے اس کا سکوئر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو پہلے ہم اس ایکسپریشن کو سکوئر فارم میں کنورٹ کریں گے جس طریقے سے ہم نے فور کو دیکھیں ٹو پاور ٹو لکھا اسی طرح اس ایکسپریشن کو بھی ہم سکوئر فارم میں لکھیں گے تاکہ جب ہم اس کا سکوئر روٹ لیں تو واپس میں کینسل ہو جائے ہمارے پاس اس کا سکوئر روٹ آ جائے ایکس کی ویلیو پلس بھی ہو سکتی ہے اور یہ مائنس بھی ہو سکتی ہے سکوئر روٹ فائنڈ کرنے کے ٹو میتھڈ ہیں ایک ہے فیکٹرائزیشن اور دوسرا ہے ڈیویجن میتھڈ فیکٹرائزیشن میتھڈ کو ہم پارٹ ون میں سالف کریں گے اور ڈیویجن میتھڈ کو اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں ہم سالف کر لیں گے فائنڈ دا سکوئر روٹ بائی فیکٹرائزیشن میتھڈ ہمارے پار ایک ایکسپریشن ہے اس ایکسپریشن کو ہم فیکٹرائز کریں گے کہ ملٹیپلائی کریں تو فور آئے اور پلس یا مائنس کریں تب بھی فور آئے تو ٹو ٹوز آر فور اینڈ ٹو پلس ٹو یہ دا سو فور سو ایکس سکوئر اس فور ایکس کو لکھ سکتا ہوں ٹو ایکس پلس ٹو ایکس پلس فور ان دونوں ٹرم میں سے ایکس کامل نکالیں یہ آجائے گا ایکس پلس ٹو یہاں پہ ٹو کامن ہے انسائٹ آجائے گا ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹو ایکس پلس ٹو دونوں میں کامن ہے انسائٹ آجائے گا ایکس پلس ٹو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس پلس ٹو ہول سکوئر دیکھیں ہم نے اس ایکسپریشن کو سکوئر فارم میں کنورٹ کر دی اب ہم اس کا taking square root تو x square plus 4x plus 4 اس سائٹ کا بھی square root لیں گے اور x plus 2 whole square اس کا بھی square root لیں گے تو square root cancel ہم اس کے ساتھ لیں گے plus minus x plus 2 یعنی اگر plus x plus 2 کو 2 times multiply کریں تب بھی یہ آئے گا اور minus x plus 2 multiply minus x plus 2 جب یہ بھی multiply ہوگا تو ہمارے پاس یہ آئے گا اس لیے اس کے ہمارے پاس دو ویریز آتی ہیں یہ اس کا square root ہے question 1 part 2 اس expression کو پہلے ہم نے فارمولا میں convert کرنا ہے کونسا فارمولا یہاں پہ استعمال ہوگا a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square اگر یہ 3 term ہمارے پاس ہو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a plus b whole square اب یہاں دیکھیں یہ ہمارے پاس a ہے x plus y whole square یہ تمام value a ہے اس 9 کو میں لکھ لوں گا 3 whole square یہ b square آج ہے بیچ میں آنا چاہیے 2 a b plus 2 a a کی value x minus y ہے اور b ہمارے پاس 3 ہی یہ نہیں 6 x minus y کو میں نے convert کیا 2 a b میں تو a square plus 2 a b plus b square اس کو میں قریب لکھ لیتا ہوں اب یہ equal ہے a plus b whole square a یہ تمام a ہے plus b whole square ہم نے اس expression کو square form میں convert کر دی اب ہم اس کا square root لیں گے taking square root اور اس کے ساتھ بھی x minus y plus 3 whole square and square root یعنی یہ سائٹ یہ جو یہ value value اصل میں یہاں پہ آ رہی ہے مسلسل تو یہ میں نے لکھی اور plus یہ value square and square root cancel یہاں پہ ہم plus minus لکھیں گے plus minus x minus y plus 3 تو یہ اس کا square root ہے part 3 اب ہم اس کا square root فائلن کریں گے تو یہاں پہ اس کو لکھ لیتا ہے x square y square minus 8 x y plus 16 x square y square کو میں لکھ لوں گا x y whole square 16 کو 4 whole square completing square root کے لیے ابھی جو میں نے فارمولہ لکھا تھا a plus b whole square یا a minus b whole square کیونکہ یہاں پہ minus ہے تو یہ والا فارمولہ لگے گا a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b plus b square یہ ہمارے پاس a square ہے یہ ہمارے پاس b square ہے minus 2 2 a b minus 2 a and b is 4 یعنی 8 x y کو میں نے لکھ لیا 2 x y and 4 یعنی 4 twos are 8 x y یہی ویلیو ہے لیکن اس کو 2 a b فارم میں لکھ لیا اب ہے یہ equal ہے a minus b whole square تو یہ equal ہوگا a minus b whole square a minus b whole square taking square root on both on both sides تو x square y square minus 8 x y plus 16 square root is equal to x y minus 4 whole square and square root square and square root cancel یہاں پہ ہم لکھیں گے plus minus x y minus 4 یہ is value کا square root ہے x y minus 4 کو 2 multiply کریں یا minus x y minus 4 کو 2 time multiply کریں ہم یہ expression دوبارہ gain کر لیں گے question one part four اس type کے questions important questions ہوتے ہیں یہ اکثر board کے paper میں آجاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جو expression ہے اس کو بھی ہم نے a minus b whole square formula میں convert کرنا ہے اس سے پہلے جو ہمارے پاس question تھا بالکل اسی طریقے سے یہاں پہ آپ اس کو square میں پہلے convert کریں یہ ہمارے پاس a square ہے یہ b square ہے ہمارے پاس یہاں پہ two a b نہیں ہے اگر یہاں پہ ریکھیں x plus one by x whole square یہ equal ہوتا x square plus one by x square plus two a b یعنی a plus b whole square is equal to a square plus b square plus two a b لیکن یہاں پہ cancel ہو جاتے ہے اگر ہمارے پاس اس expression میں ایک plus two ہو تو میں اس کو اس فارم میں convert کر تو میں اپنی آسانی کے لیے ایک two یہاں پہ plus کر دیتا ہوں تاکہ اس کو میں complete square میں لکھ سکوں کیونکہ میں نے plus two add کیا ہے تو اس کو میں minus بھی کروں گا side پہ یہاں پہ اس plus two کے ساتھ minus two میں add بھی کیا اور minus two subtract بھی کیونکہ plus two اور minus two cancel یہ balance ہو جاتے ہیں اس equation میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن یہ ہوا ہے کہ میں اس کو a plus b whole square میں لکھ سکتا ہوں یعنی یہ میں لکھ لوں گا x plus one by x whole square ان تینوں terms کے بجائے minus eight x plus one by x اور eighteen میں سے two minus تو یہ آجائے گا sixteen x plus one by x whole square اب اس sixteen کو ہم لکھ لیں گے four whole square بیچ میں ہمیں چاہیے two a b اس eight x plus y کو میں two a b کے فارم میں convert کر دوں کا minus two a ki value ہے x plus one by x اور b ki value ہے four دیکھیں four two the a square minus two a b plus b square is equal to a minus b کیونکہ یہاں پہ minus two a b کے ساتھ تو فارمولے میں minus b whole square اب ہم کیا کریں taking square root on both sides taking square root on both sides یعنی x square plus one by x square minus eight x plus one by x plus eighteen اس side کا بھی square root لیں اور x plus one by x minus four whole square اس کا بھی square root لیں so square and square root cancel plus minus x plus one by x minus four یہ ہمارا answer ہے question one part five اس question کو درہ اور سے دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کے قابل question ہے ہم نے اس کو square form میں convert کرنا ہے پہلے تو آپ ان چار values کو one two three four اس طرح ترتیب دیں کہ اس میں یہ جو constant values ہیں اس کا sum equal ہے کس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ plus one ہے اور یہاں پہ plus two ہے ان دونوں کو add کریں تو کیا آتا three آتا two plus one یہاں پہ x کے ساتھ کچھ نہیں ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ zero ہے x plus zero اور یہ three ہے تو zero plus three سے three آتا ہے تو ہم اس طرح rearrange کریں کہ x کے ساتھ x plus three کو multiply کریں اور یہ x plus one ہے اس کو x plus two کے ساتھ multiply کریں اور one اسی طرح رہے گا میں اس کو اس طریقے سے bracket میں لگا لیتا کہ اس کو الگ multiply کرنا ہے اور اس کو الگ multiply کرنا یہ آجائے x square اس کو اس کے ساتھ multiply کریں تو three x x x کے ساتھ x x کے ساتھ multiply ہوتا ہے x square x two کے ساتھ multiply ہوگا تو two x one x کے ساتھ multiply ہوگا تو one x اور one two کے ساتھ multiply ہوگا تو two x square plus three x یہ بھی آجائے x square two x plus x three x plus two plus one اب ہم یہاں پہ x square plus three اپنی آسانی کے لیے ہم کہتے ہیں کہ let x square plus three x یہ y کے equal ہے تو اس expression کو ہم اس طرح لکھ لیں گے y y plus two plus one y square plus two y plus one اب ہم نے اس کو factorize کرنا ہے تاکہ یہ square میں convert ہو جائے تو اس کو ہم اس طرح factorize کر سکتے ہیں کہ multiply کرنے سے one i اور plus minus کرنے سے two i ایسے دو number ہمیں چاہئے تو وہ ہے one multiply one y square two y کو ہم لکھ لیں گے one y plus one y plus one into y میں سے ایک y common تو آ جائے گا y plus one یہاں پہ صرف one common ہے تو one y plus one one میں سے one common نکلے تب بھی one آئے گا کیونکہ one multiply one one آتا is equal to y plus one y plus one common inside بھی رہ جائے گا y plus one y plus one and y plus one y plus one whole square no no put back the value of y and the value of y is x square plus 3x and this plus one whole square plus 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 one y with plus and minus is square root question one part six book میں یہ question اس طرح لکھا ہوا ہے یہ question اس طرح لکھا ہوا غلط ہے یہ جو two ہے یہ یہ یہاں پہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ یہاں یہاں پہ ہے اب ہم اسے solve کرتے پہلے اس کو ہم expand کریں یہاں جائے گا a square plus b square plus two a b یہ ہم نے a plus b کا formula expand کیا minus five x square minus one by x square plus nine by four یہ cancel x whole square plus one by x whole square plus two minus five x square minus one by x square plus nine by four ہمیں یہاں پہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ value minus میں میں اس formula کو دوبارہ اس square form میں لکھوں گا لیکن مجھے یہاں پہ minus چاہیے کیونکہ a کی value minus پہ ہے تو اگر یہاں پہ plus two ہے تو یہ formula a plus b whole square میں convert ہوتا ہوتا ہے اور اگر یہاں پہ minus ہے تو پھر یہاں پہ x square minus one by x square میں یہ convert ہو جائے گا تو x whole square plus one by x whole square اس کو minus wallah فارمولah بنانے کے لیے میں یہاں پہ minus two لکھوں گا اور اس کو balance کرنے کے لیے plus two کیونکہ minus two plus two اس سے zero آتا ہے اور a plus two یہ minus five x square minus one by x square plus nine by four اب یہ فارمولah a square plus b square minus two a b a minus b whole square minus five x square minus one by x square plus nine by four یہ plus two اور plus two رہتا ہے یہ four ہو جائے گا اور یہاں پہ اس کو لکھ لے x square minus one by x square whole square minus five x square minus one by x square plus اس کا lc آ جائے four nine by four کو four سے ملٹiply کریں گے toh four or four cancel nine اور is four کو four کے ساز ملٹiply کریں گے toh sixteen is equal to x square minus one by x square whole square minus five x square minus one by x square plus nine plus sixteen twenty five by four x square minus one by x square whole square minus five x square minus one by x square twenty five by four کو لکھوں گا five by two whole square now here here a square and b square I need two a b I need two a b I need five to have two a b I need two two and b value I need five by two I need I need two changes I need I need two I need two multiply I need two divide اور ساتھ یہ فائف ایک سکوئر مائنس ون بائی ایک سکوئر پلس فائف بائی ٹو ہول سکوئر یہ چینجز میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے ایک ٹو چاہیے اور بی میں مجھے فائف بائی ٹو چاہیے اس لیے میں نے ٹو سے ملٹیپلائی بھی کیا اور ٹو سے ڈیوائیڈ اور کیونکہ ٹو بائی ٹو سے ون آتا ہے اس لیے اس ایکویشن پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اے سکوئر یہ تمام اے ہے پلس بی سکوئر مائنس ٹو اے یہ اے ہے ان ٹو بی بی اس فائف بائی ٹو تو دیکھیں یہ فائف اور یہ ٹو تو یہ ہمارے پاس اے سکوئر مائنس ٹو اے بی پلس بی سکوئر اے مائنس بی ہول سکوئر کے ایکوال ہوگا جب یہاں پہ مائنس ٹو اے بی ہے تو پھر فارمولے میں مائنس آئے گا اب ہم اس کا ٹیکنگ سکوئر روٹ لے دیں ٹیکنگ سکوئر روٹ آن بودھ سائیڈ اس سائیڈ کا بھی جو ہمارا قویسچن تھا اس کا بھی سکوئر روٹ لیں گے Star2 eingesوارس کاری ، مائنس 1 بی سکوئر سکوئر مناش دی کے دیگو سکوئر سکوئر Perfect next is equal to plus minus x square minus 1 by x square minus 5 by 2. This is our result. Question 1, part 7. x square plus 1 by x square whole square minus 4. یہ ہمارے پاس a plus b whole square کا فارمولا ہے. a square plus b square plus 2 a b کیونکہ یہاں پہ a کی value x ہے اور b کی value 1 by x ہے تو یہاں پس میں cancel ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنی آسانی کے لیے پس یہاں پہ plus 2 لکھ لیتے ہیں. وہ a b نہیں لکھتے ہیں. plus 12 x square plus 1 by x square whole square minus 4 کو اس سے بھی multiply کرتے ہیں. x square plus 1 by x square کے ساتھ اور 4 کو اس 2 کے ساتھ بھی multiply کرتے ہیں. کیونکہ یہاں پہ minus ہے تو minus 4 multiply to minus 8 x square plus 1 by x square whole square minus 4 x square plus 1 by x square minus 8 plus 12 4 x square plus 1 by x square whole square یہ 4 ہمارے پاس 2 whole square آجائے ہیں. اب complete square کے لیے مجھے 2 a b چاہیے. اس کے میں 2 a b بناؤں گا. minus 2 اس 4 میں سے 2 آگیا. a یہ والی ویلیو a ہے and b is also 2 دیکھیں 4 یہاں پہ ہے. x square plus 1 by x square تو 2 2s are 4 اور یہ والی ویلیو. اب ہم اس کو square کے فارم میں لے سکتے ہیں. a square minus 2 a b plus b square a minus کیونکہ یہاں پہ 2 a b کے ساتھ minus minus b whole square اب ہم اس کا square root لے ہیں. a king square root on both sides. so x square plus 1 by x square whole square minus 4 x plus 1 by x whole square plus 12. اس کا بھی square root or x plus 1 by x minus 2 square اس کا بھی square root. تو یہ کینسل plus minus x plus 1 by x minus 2 this is our required answer. question 1 part 7 اب ہم اسے بھی square form میں لکھیں گے. 4 x کس کو ہم لکھ سکتے ہیں. 4 x 6 کو ہم لکھ سکتے ہیں. 4 x 3 whole square یہ a square ہو جائے. 9 y 6 کو لکھ سکتا ہوں. 3 y 3 whole square minus 2 minus 2 is 12 x 3 y 3 کو لکھوں گا minus 2 a b 2 3 3 2 2 6 2 12 x q y q اس کو میں نے 2 a b میں convert کر دی. اب یہ ہے 9 کو لکھوں گا 3 x 4 x square whole square 16 4 y square whole square y 4 y square whole square equal equal ہو جائے گا plus 2 a and b 4 3 12 12 2 24 x square y square یہ ہمارے پاس آگیا a square minus 2 a b plus b square a minus b whole square یہ ہے a square plus 2 a b plus b square a plus b whole square یہ a plus b whole square formula میں convert ہو گیا اور یہ a minus b whole square formula میں convert ہو گیا اگلے step میں میں ان دونوں کو x square میں بھی لکھ سکتا ہوں 2 x cube minus 3 y cube divided by 3 x square plus 4 y square whole square یہ value اس form میں convert ہو گیا taking square root on both side is side is minus 12 x cube y cube plus 9 y 6 divided by 9 x 4 plus 24 x square y square plus 16 y 4 2 square y is equal to is equal 2 x cube minus 3 y cube divided by 3 x square plus 4 y square whole square اور is square root square and square root cancel تو ہمارے پاس یہی value آجائے گی plus minus کے ساتھ is equal to plus minus 2 x cube minus 3 y cube divided by 3 x square plus 4 y square This is the first part of this video the division method we will learn in the next video exercise 6.3 part 2